العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ بیان چل رہا ہے اجتماع ساکنین کا تیسرے باپ کی پہلی فصل ہے اجتماع ساکنین کے اندر آپ کو جو ہے اس کی تقسیم بتلائی گئی پھر اس تقسیم کے بعد جو دو قسمیں کی گئی تھی علا حد ہی اور علا غیر حد ہی اس کی تعریف بتلائی گئی اور پھر ان کا حکم بتلائی گیا کہ اجتماع ساکنین علا حد ہی کے کیا حکم ہے اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی کا کیا حکم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی کی چند صورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اب یہاں جو ہے آپ کو ایک بات یہ معلوم ہے کہ حمزہ وصلی درمیان ایک کلمے میں آتا ہے تو گر جاتا ہے تو ایک مثال اور ایک کلمہ جو ہے قرآن کا مصنف رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کلمے کے اندر حمزہ وصلی کے گرنے کی وجہ سے کیا فرق آیا ہے اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی فرما رہے ہیں فائدہ بِعْسَ لِسْمُ الْفَسُوقُ جو سورہ حجرات میں ہے بِعْسَ لِسْمُ الْفَسُوقُ بِعْسَ ایک کلمہ ہے الْعِسْمِ ایک کلمہ ہے الْفَسُوقُ ایک کلمہ ہے تین کلمہ یہاں پر جمع ہیں بِعْسَ لِسْمُ الْفَسُوقُ تو الْعِسْم جو ہے اس کے متعلق آپ کو بتلانا ہے بہرحال پہلے بارت دیکھئے کہہ رہے ہیں بِعْسَ لِسْمُ الْفَسُوقُ جو سورہ حجرات میں ہے اس میں بِعْسَ کے بعد لام مقصور اس کے بعد سین ساکن ہے لام مقصور اور سین ساکن ہے کیا پڑھیں گے بِعْسَ لِسْمُ الْفَسُوقُ بِعْسَ لِسْمُ الْفَسُوقُ تو اس کے بعد جو ہے لام ساکن کیا کہتے ہیں سین جو ہے ساکن ہے لام مقصور ہے اور لام کے قبل اور بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے لام کے قبل جو حمزہ ہے وہ بھی اور لام کے بعد جو حمزہ ہے وہ بھی دونوں کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے وصلی ہے وہ کیا ہے وصلی یعنی اصل میں گیا تھا الْعِسْمُ تو ال جو علف لام تعریف کا حمزہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ وہ اصلی ہے اور درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا لہذا اب ہو جائے گا بِعْسَلْ الْنکل گیا حمزہ نکل گیا ال کا تو ہو جائے گا بِعْسَلْ پھر اس کے بعد جو اسم کا حمزہ جو مقصور ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسم کا حمزہ یہ وصلی ہے لہذا یہ بھی گر جائے گا اب دونوں حمزہ جب گر گئے تو اب ہو گیا بِعْسَلْ لام ساکن پھر اس کے بعد حمزہ گر گیا اب اس کے بعد جسین ساکن اب ہو گیا استعمال ساکنین لام اور سین کے درمیان لام اور سین کے درمیان استعمال ساکنین ہو گیا لہذا اب جب استعمال ساکنین ہو گیا تو آپ نے پڑھا ہے کہ استعمال ساکنین على غیر حد ہی کے وقت پہلے ساکن کو کسرے کی حرکت دی جائے گی لہذا اب اس میں جو ہے لام کو حرکت دے دیں گے کسرے کی اور اس طرح سے پڑھا جائے گا بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوق بِعْسَلِسْمُ پڑھا جائے گا بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوق پڑھیں گے تو اس طرح سے جو ہے دونوں حمزہ کے گرنے کی وجہ سے لام اور سین ساکن ہو جائیں گے اور لام اس میں سے کیا ہوگا پہلا حرف ہوگا تو جب استعمال ساکنین ہوتا ہے تو پہلے حرف کو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے لہذا لام کو کسرہ دے کر کے پڑھیں گے پوری عبارت دیکھئے کہہ رہا ہے جو سورہ حجرات بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوق جو سورہ حجرات میں ہے اس میں بِعْسَلِسْمُ کے بعد لام مقصور اس کے بعد سین ساکن ہے اور لام کے قبل اور بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے اس وجہ سے حصف کیے جائیں گے یہ دونوں حمزے کیسے تھے وصلی تھے اس وجہ سے یہ دونوں حمزے حصف کیے جائیں گے اور لام کا کسرہ بسببِ اجتماعِ ساکنین کے ہے اجتماعِ ساکنین ہوا تو لام پہ کسرہ آیا تو بتلا گی یہاں لام پہ کسرہ کیسے ہے اگر لام تو ساکن تھا اور دونوں آگے پیچھے جو ہے اس کے حمزہ تھا تو جب حمزہ گر گیا تو لام اور سین جو ہے اجتماعِ ساکنین کی صورت اختیار کر گئے اب جو ہے لام جو ہے پہلا حرف تھا لہذا اسے کسرے کی حرکت دے دی گئی تو اس طرح سے ہو گیا بِسَلِسْمُ الْفُسُوق یعنی اجتماعِ ساکنین لا غیر حدی کی وجہ سے کیونکہ ال یہ الگ کلمہ ہے اسم الگ ہے پس اس میں ال کا جو لام ساکن تھا اس کو اسم کے کیا کہتے ہیں سین سے ملا دیا گیا اور اس کو پڑھا جاتا ہے بِسَلِسْمُ الْفُسُوق آگے فرما رہے ہیں فائدہ کلمہِ منوونہ کلمہِ منوونہ کیا مطلب کلمہِ منوونہ کا کریں یعنی جس کلمہ کے اخیر حرف پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیشوں دو زبر دو زیر دو پیشوں اس کو کہا جاتا ہے کلمہِ منوونہ یعنی تنوین والا کلمہ کلمہِ منوونہ اس کو کہتے ہیں منوونہ تنوین سے بنا ہے کلمہِ منوونہ یعنی تنوین والا کلمہ تو اب جو ہے فرما رہے ہیں کہ کلمہِ منوونہ یعنی جس کلمہِ کے آخیر پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیشوں اب اس کلمہِ منوونہ کو جو ہے بعد میں کیا کرنا ہے ملانا ہے تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں بہرحال پہلے پوری عبارت دیکھیں اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کلمہِ منوونہ یعنی جس کلمہِ پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوں دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں تو وہاں پر ایک نونے ساکن پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک نونے ساکن پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا اس کو نونے تنوین کہتے ہیں اس کو نونے تنوین کہتے ہیں آپ قرآن میں دیکھیں گے ایسی جگہوں پر جہاں پر اس کلمہ کو ملائے جاتا ہے جیسے مثال کی طور پر بِزِینَتِنِ الْكَوَاقِبِ تو اس کو پڑھا جاتا ہے بِزِینَتِنِ الْكَوَاقِبِ تو وہاں پر چھوٹا سا نون جو ہے بنا دیا جاتا ہے وہ ہماری اور آپ کی سہولت کیلئے ایسا کیا جاتا ہے بہرحال تو اس کا حکم بتلا رہے ہیں یا دو زیر یا دو پیشوں تو وہاں پر ایک نونے ساکن پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا اس کو نونے تنوین کہتے ہیں اب اس کے بارے میں دوسری بات بتلا رہے ہیں پہلے تو کلمہ منونہ کی تعریف کیا اب وہ جو ہے بتلا رہے ہیں یہ تنوین وقف میں حضف کی جاتی ہے یہ تنوین کیا ہوتی ہے وقف میں حضف کر دی جاتی ہے جیسے آپ پڑھ رہے تھے بِزِینَتِنِ الْكَوَاقِبِ نون پڑھ رہے تھے اب جو ہے بِزِینَتِنِ کا جو پہلا کلمہ ہے اس پہ آپ نے وقف کر دیا تو اب پڑھیں گے بِزِینَتِنِ بِزِینَتِنِ پڑھیں گے اسی طرح سے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُنِ اللَّهُ الصَّمَدْ اَحَدُنِ اللَّهُ اَحَدُنِ اور اللہ اللہ کا حمزہ گر گیا اب تنوین ساکین ہے وہاں پہ نون لگایا جاتا ہے اَحَدُنِ اللَّهُ الصَّمَدْ تو اب جب پڑھیں گے احد پر وقف کرنا ہوگا پڑھیں گے قُلْ لُهُ اللَّهُ اَحَدُ تو اس کو بتلا رہے ہیں کہ یہ تنوین وقف میں حسب کی جاتی ہے مگر دو زبر ہوں تو اس تنوین کو علف سے بدلتے ہیں یعنی یہ سمجھئے کہ کلمہ منونہ یعنی وہ کلمہ جس کلمہ کے آخیر حرف پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوں ان کو کلمہ منونہ کہا جاتا ہے تو اگر دو زیر یا دو پیش ہیں تو اس کو وقف کی حالت میں ختم کر دیں گے اس حرف کو ساکن کر دیں گے مگر جو ہے اگر دو زبر ہیں مگر دو زبر جب ہوں گے یعنی دو زبر کی تنوین ہوگی تو اس تنوین کو علف سے بدل دیں گے مثالیں دے رہے ہیں جیسے قدیر برسول بصیر تو اب اس میں کیا کریں گے قدیر برسول بصیر اور وصل میں جب اس کے بعد حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی حسب ہو جائے گا اگر حمزہ وصلی آتا ہے جسے میں نے ابھی آپ کو مثال بتلائی بزینہ بزینہ نلکواقب القواقب کا حمزہ جو ہے وصلی ہے جی تو دیکھئے اور جب اور وصل میں جب اس کے بعد حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی حسب ہو جائے گا اور یہ تنوین اور یہ تنوین بسبب اجتماع ساکنین علا غیر حدی بسبب اجتماع ساکنین علا غیر حدی کے مقصور پڑھی جائے گی اجتماع ساکنین علا غیر حدی کیسے ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بزینہ نلکواقب پڑھا جائے تو بزینہ نلکواقب ہو گیا تنوین یہاں پہ لگائی اب اس کے بعد القواقب کا حمزہ گر گیا اب جب حمزہ گر گیا تو لام ساکن ادھر تنوین بھی انہوں نے ساکن کی طرح ہوتی ہے انہوں نے ساکن کی طرح ادائیگی میں تو یہ بھی ساکن اجتماع ساکنین ہو گیا لہٰذا پہلے کو کیا کریں گے کسرے کی حرکت دے دیں گے تو اسی کو فرما رہے ہیں مسنف رحمت اللہ علیہ کہ اور وصل میں جب اس کے بعد حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی حسب ہو جائے گا اور یہ تنوین بسبب اجتماع ساکنین علا غیر حدی کہ مقصور پڑھی جائے گی اب ایک مزید بات بتلا رہے ہیں اور اکثر جگہ خلاف قیاس چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے یہ چھوٹا سا نون جو ہے لکھ دیا جاتا ہے اس نون کو جو ہے چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے اس کو ہمارے تجوید کی اسطلاح میں ہمارے اس دیار کے اندر اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی نون قطنی کہا جاتا ہے یہ قطن سے بنا ہے آئندہ اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ کو مل جائے گی اگلے اگلی کتاب کے اندر یہاں پر جو ہے بس صرف اتنا یاد رکھئے کہ اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے مثل بزینتین الكواقب خیرن الوصیح خبیثتین جتست طون ذہب بات جو ہے واضح ہو گئی اب ایک بات یہ بتلا رہے ہیں فائدہ تنوین سے ابتدا کرنا یا دہرانا درست نہیں تنوین سے ابتدا کرنا یا وہاں سے دہرانا یہ کیا ہے درست نہیں ہے کیوں ایسا ہے کیوں گی تنوین نون ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا یا اعادہ کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لہذا اگر ہم نے انہی کلمات میں دیکھ لیجئے بزینتین نلکواقب اب نلکواقب نلوسیجہ نجتست نزہب اس طرح سے اعادہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے تنوین اب ختم ہو گئی اب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے کیونکہ یہاں اجتماع ساکنیں نہیں اب ابتدا کریں گے جب وہاں سے تو ابتدا میں حمزہ وصلی باقی رہتا ہے لہذا یہ حمزہ وصلیہ قائدے کے مطابق اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے اور ان کو ان کی قائدے کے مطابق جو ان کی حرکت ہوتی ہے اس حرکت کے مطابق ان کو پڑھیں گے لہذا آپ نے پڑھا تھا کہ علف لام تعریف اگر ہوتا ہے تو وہاں پر حمزہ وصلیہ مفتو ہوتا ہے لہذا القواقب الوسیعہ پڑھیں گے کیونکہ وہ علف لام تعریف کلام ہے اور خبی سر تینی جتسد کے اندر فیل کا حمزہ ہے تیسرا کلمہ جو ہے مضموم ہے لہذا اس کو پڑھیں گے اجتسد طوانی ذہب میں اذہب پڑھیں گے اذہب کیونکہ عین کلمہ جو ہے مفتو ہے اور جب عین کلمہ مفتو ہوتا ہے تو حمزہ وصلیہ مقصور لائے جاتا ہے بہرحال میرے عزیز طلبہ یہ دوسری فصل جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی جو پہلی فصل جو ہے اجتماع ساکینین دوسرے باپ کی ہے یہ اجتماع ساکینین کے بیان میں تھی اس میں جو ہے آپ کو تفصیل بتلائی گئی ایک مرتبہ اور خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے اجتماع ساکینین کے معنی آتے ہیں دو ساکین کا اکٹھا ہونا اس کی دو قسمیں ہیں ایک علا حد ہی ہے جو اپنی حالت پر رہتے ہیں اجتماع ساکینین اور دوسرا علا غیر حد ہی ہے جس میں پہلے ساکین کی حالت بدلتی رہتی ہے علا حد ہی یہ جو ہے متلقن جائز ہے یعنی وصلن بھی اور وقفن بھی اور علا غیر حد ہی یہ وقف میں تو جائز ہے اور اس کی صورت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب دونوں ساکین ایک کلمے میں ہوں تو یہ جو ہے وقف میں جائز ہے جیسے قدر فجر ذکر ذکر اسر وغیرہ یہ کیا ہے جائز ہیں اس کے بعد جو ہے اجتماع ساکینین اور مزید چار صورتیں بنی ایک صورت یہ تھی پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اجتماع ساکینینین غیر حد کی جو ہے چار صورتیں ہیں ان میں دونوں ساکین ایک کلمے میں نہیں ہوں گے اب جو ہے پہلا ساکین مددہ ہے تو اسے حضف کر دیں گے پہلا ساکین اگر مددہ نہیں ہے اور اسی طرح سے میم جمع بھی نہیں ہے اور من حرف جر کا نون بھی نہیں ہے ان کے علاوہ اگر کوئی حرف ساکین ہے تو اس کو جو ہے کسرے کی حرکت دے دی جائے گی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر پہلا ساکین اس جماع ساکینین میں جو دو ساکین آ رہے ہیں ان میں پہلا ساکین میم جمع ہو تو زمے کی حرکت دی جائے گی اور اگر ان میں سے پہلا ساکین من حرف جر کا نون ہے تو اس نون کو فتحے کی حرکت دی جائے گی اور وہاں پہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ علیہم یعنی علیہم یا علیکم جیسے میم جمع کے اندر زمہ کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ میم جمع کا اصلی عراب زمہ ہے ہم نے وہاں پہ اس کو ساکین پڑھا تھا لیکن اجتماع ساکینین کے وقت جب اس کو حرکت دینے کی ضرورت پڑی تو جو اس کی اصلی حرکت تھی اسی کو واپس لا دیا گیا اور میم جمع کا اصلی عراب زمہ ہی ہے اب رہا من حرف جر کے نون پہ زبر کا پڑھنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ من حرف جر کے بعد اس طرح سے علیف لام تعریف کا استعمال قرآن کریم میں کسرت سے اور جس چیز کی کسرت ہوتی ہے وہ تخفیف کا اور خفت کا تقاضہ کرتا ہے اور فتحہ جو ہے خفق الحرکات ہے اس وجہ سے اس پر فتحہ دے دیا گیا اس لئے اسے فتحہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے دوسری چیز ہے کہ اس پر کسرہ کیوں نہیں دیا گیا تو کسرہ دینے کی صورت میں جو ہے زبان پر سقل پیدا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کسرہ نہیں دیا گیا اور اسی کے زمن میں ایک کلمہ جو ہے قرآن کا تھا تو اس کی میم پر بھی جو ہے فتحہ دیا جا رہا ہے حالانکہ اسے قائدے کے مطابق کسرہ دینا چاہیے تھا لیکن فتحہ دینا دو وجہ سے ہے ایک تو فتحہ خفق الحرکات ہے اور دوسری یہ ہے کہ فتحہ دینے کی صورت میں اللہ کے لام کی تفخیم وصلن اور وقفن دونوں صورت میں باقی رہے گی وقفن یہ ہے کہ جب الف لا میم اس طرح وقف کر دیا جائے تو اب پڑھا دیں اللہ تو یہ وقفن ہوا اور وصلن یہ ہے کہ جب میم پہ فتحہ آ جائے گا تو اللہ کے لام سے پہلے فتحہ ہوتا ہے تو اللہ کا لام پورو ہوتا ہے اس کے بعد بیسل اسم الفسوق کے اندر یہ بتلائے گیا کہ الاسم میں دو حمزہ تھا اور دونوں حمزہ وصلی ہیں لام کے آگے پیچھے جو حمزہ ہیں تو دونوں حمزہ بیچ میں آنے کی وجہ سے گھر جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو علام اور سین جو ہے ساکن ہو جائیں گے اجتماع ساکنین کی صورت پیدا ہو جائے گی اور اجتماع ساکنین کی صورت میں ابھی آپ نے پڑھا کہ پہلے ساکن کو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے لہذا بیسل اسم الفسوق پڑھا جائے گا اور جو ہے یہاں پر اگر بیسل کو چھوڑ کر کے الاسم سے اقتداء کرنا ہو تو آپ صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ الاسم الفسوق اور لسم الفسوق دونوں طرح پڑھا جاتا ہے جس کی تفصیل آپ آئین پڑھیں گے ابھی اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے پھر اس کے بعد جو ہے کلمہ منونہ بتلائے گیا کہ کلمہ منونہ اگر ہوتا ہے تو آخر کلمہ پہ دو زبر دو زیر دو پیش کی حرکت ہوتی ہے تو اگر دو پیش اور دو زیر کی حرکت ہے یعنی تنوین ہے دو زیر یا دو پیش والی تو اسے حضف کر دیں گے وقف میں اور اگر جو ہے دو زبر کی تنوین ہے تو اس کو وقف میں علف سے بدل دیں گے اور جب انہیں ملایا جائے ماباد سے اور حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی گر جائے گا اور اس تنوین کی جگہ جو ہے ہم چھوٹا سا نون وہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور ہماری سہولت اور آسانی کے لئے قرآن میں چھوٹا سا نون لکھ بھی دیا جاتا ہے جس کو نونیں اتنی کہا جاتا ہے ہاں البتہ اگر یہاں پر وقف کر دیا جائے تو یہ نون ختم ہو جائے گا اور ابتدا کرنی ہو تو جو اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس حمزے سے اس کی حرکت موافق پڑھا جائے گا جیسی حرکت حمزے کی ہونی چاہیے جیس میں نبی بتایا القواقب الوسیعہ اجتست اور اضحب پڑھا جائے گا پھر آخر میں چلتے چلتے یہ بتلایا کی تنمین سے ابتدا کرنا یا دوہرانا یہ درست نہیں ہے کیونکہ تنمین انہوں نے ساکن ہوتی ہے اور ساکن حرف سے ابتدا اور اعادہ جاہیے کیا ہے دشوار ہے اس وجہ سے تنمین جاہ نہیں پڑھے جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقی 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 موسیقی